ہاں چار اپریل انٹیسو چاریز ہفتہ اللہ ہمائی دیسو ہستے اس کو تو کرنا پڑے گا چلو ہم آج یہ رامہ اکبال کو حتم کر لیتے ہیں کسی احمل کرتے ہیں باقی بات چھوڑتے ہیں بارت اب نیرو اور رامہ اکبال کی ملاقات ہو کیا نیرو بڑا گڑن یار مکار یہ ہندو ہے ہمتہ ہی مکار ہے مکار نہ دو یون ہو سکتا بڑا مکار علامہ اکبال سے ملاقات کیا کہتا ہے کہ جناب بڑے زندی زندی ہیں ہندو اور مسلمان آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی جگہ آپ ہوں تو ہندو مسلم دونوں آپ کی قیادت میں جمع ہو جائیں گے یہ نیرو کا ہے علامہ اکبال کو شہر سیال اکبال کے شاہد کرتے ہیں اور اکبال جو ہے ایک دب کو جھول جائے گا یہ نیرو تھا اور یہ نیرو ملے کیادت دے رہا ہے میری کیادت تو تسلیم کرنے ہیں مگر لب اکلامہ اکبال کا سیرت رسول کے ساتھ جڑا بڑا ہو رہا ہے قرآن کا صحیح بتا لیا کہتا ہے صرف فرقی باتیں نہیں کرنے والا تھا اس نے کیا کہا منافقت نہیں کی صرف اس کے سامنے کا نیرو کے کہ دیکھو اور وہ ماں کہتے ہیں بہت پہلے تو وہ پہلے وہ دماغ جنار بھیٹے ہو گئے آخر جنار بھی وہ دماغ کی طرف ریٹے رکھتے ہیں جب پہر وہ یہ بات بھی تو اٹھتے گئے ہو گئے بیٹھ گیا بیٹھ گیا تو کیا کہتے ہیں دیکھو نیرو صاحب دیکھو میں جنار کا ادنا سپائی ہوں اور مجھے ادنا سپائی ہونے پر فقر ہے یہ لماکبال قائدہ کو تھی کہہ رہے ہیں قائدہ نہیں لماکبال چلو ایک میں آپ کو نیسے پڑھتے پڑھتا نہیں ہوں فڑھا مجھے گا جب لماکبال خود ہوئے کہ ایک نازیتی جو ہے پیغام میں پیسے قائدہ جو ہی ہے اس کی آخری دوت چلو جمعے پڑھتا تھا وہ پہلے کو تلو پہ کرتے ہیں بھائی ہی ہمیں گفت کرتے ہیں آمیں اسلام کے کارے اور آخر میں کیا کہہ رہے ہیں To me قائدہ نہیں لکھتے ہیں آپ نے آخر یہ دکھا رہے ہیں اس میں کوئی وقت کی بجائش نہیں ہے کہتے ہیں To me He was a personal friend philosopher and guide وہ تو میرا رہا ماما تھا and as such the main source of my inspiration and spiritual support وہ تو میرا روحانی پیش ہوا تھا بس انہا سکتے ہیں انہا سکتے ہیں روحانی پیش ہوا بھی تھا ii 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 jo ii ii jo you ii ii پھر ہی بتا جاتا ہے مارا اس کا نباشہ قائدہ میں لیت لیا اور اس نباشے میں ایک مطلب میں بہت ضبردست انہوں نے لیتا ہے کیونکہ ان کو حراج تحصیل پیش کیا ہموں میں چھوڑ دیکھوں مگر اب میں آپ کو تھوڑا سامنے میں نامہ اقبال کو آپ کے سامنے یہ آپ کی جو فلسفی ہے جو فکر ہے جو سیاست ہے جو سالی سیاست علامہ اقبال نے انیس سو انیس سو نو میں بہترمہ انیس سو نو میں ایک آرٹیکل لکھا جس کا نام تھا اسلام پولٹیکل اینڈ ایتھیکل کہ اسلام کا سیاسی اور ہلاکی مارل گیا ہے بات تو ہی ہے نا آرمی سارے جگڑے کیا ہمارا کہ ہم اس میں جگڑے ہیں کہ ہمارا جو ایک سیاسی اور ہلاکی مارل اسلام کے گوشن میں کیا ہوتا ہے یہ ہی مسوار ہے نا آپ نے بھی سوال مکھایا یہ بھنی صاحب نہیں تو میں تو اس کا بھنی نہیں کہنی جوابتی تو وہ ادابر پر بچپاں جوابتے ہیں تو اگراناک بات بھی ہم بات سوڑتے ہیں کیونکہ بھنی صاحب کو لگا تو بھنی صاحب مالی کے گوشن میں تو اس لئے میں بات نہیں کرتا ہوں جس کو وہ بھی مندے گا وہ بھی پیار کرتے ہیں میں نے تو ان کی کتاب نہیں کیا ہے۔ زندہ ایک بار کے نام چاہے اللہ میں ایک بات سوڑتے ہیں میں ہمان ہوں یہ ہے جوھاں بھوسے سنیں اور اس کے بعد اگر آپ پہیں گے تو میں آگے جاؤں گا بہت کرلے تو بھولا بیس میں مجھے شخص ہے یہ گا دیکھیں انہاں کچھ سے جو سو سار ہو گئے یہاں لیکن جو تحریریں زندہ رہنے والی ہوتی ہیں وہ زندہ رہتی ہیں صدیان کو در جائے وہ رہتی ہیں کیونکہ ان کی اتر خلوص ہوتا ہے ان کی محبت ہوتی ہے پیار ہوتا ہے اس میں اسلام کی روح ہوتی ہے اس میں سیر تانس ہوتا ہے سیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تانس ہوتا ہے اس لیے وہ زندہ رہتی ہیں آج میں وہ تحریر زندہ ہے مجھود ہے کتابوں میں وغیر ہماری نظر امر نہیں کیا نکھتے ہیں وہ there is no aristocracy no privileged class no priesthood and no caste system in اسلام لہما اکمال کہہ رہے کہ اسلام میں کوئی بھیروکریسی نہیں ہے کوئی اشافیہ نہیں ہے کوئی بابائیہ نہیں ہے اور کوئی یہ ذات بات جو ہے یہ نہیں برادی یہ نہیں ہے اسلام where kun c pl。 the best form of government for such a community is democracy یہ جو مسلمان community کا بے میں ہوسکی ہے برگ میں قلqué رمکریسی برگمو كبریہ Poliہ the idea of derecho is to let a man dwell all the possibilities of his nature by allowing him as much freedom as practicable جو مریبتی پیشل جو آمی١ آج کل کی فران کی موریت نہیں آج کل کی تو ڈیموکریسی ڈاکوکریسی اس کو میں کہتے ہیں تو پہلے چانی صاحب بھولتا ہے اس ڈاکوکریسی کو چانی صاحب تو علامہ اکبال جو موریت کو جھوڑ دے کسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی شرط یہ ہے جو موریت کی تو وہ جو ایک عام شریح ہے وہ اس کی جو خدا دار صلاحیتیں ہیں ان کو گروہ تار لانے میں مسابی مواقع فران کر دے اگر اللہ نے اس کو کوئی دی ہوں گی کوئی صلاحیتیں ہیں وہ میرے ترے گا تو بڑا حضر بن دے گا لیکن ایک کوئل چانچ صاحب جمہوریت کو دے نہیں پڑے تو اگر یہاں تو آپ دیکھیں ہم نے کس جمہوری نظام میں ہمارے کئی قائدہ ان کو علامہ اکبال اکبال اگردہ بلندہ درگو کرتے ہیں حالانکہ ٹیلنٹ جی طرح ہے کہ تندور میں جو روٹیاں لانے والا بطا ہے وہ اگر مقابلے میں آجائے اشرافیہ کے بچوں پہ تو وہ بس کرا جاتا ہے یونیورسل پہ ٹاپ لیا ہوسا ہے تو یہ اگرمہ اجمال کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کوئی ایک عام آدمی کی ترقی سے جوڑو اشرافیہ سے نہیں عام آدمی کومنٹ میں آگے جانب کیا لکھ رہے ہیں آگے جمہوریت کو کیا کرنا چاہیے ہم تو سوچتے بھی ہیں ہم تو جیسے فقیروں کی تاپیروں کی بریدوں کی طرح بڑے لکھے لوگ ہیں ہم سارے اس پر بی اشکی بھی ہوتے ہیں میں کہتا ہوں مجھے بڑی تشنب آتی ہے کہ یار مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈاکو ہے اس میں رہا جا کے استحال کر رہے ہیں پانچ کرونے لگانے ہیں تو پچاس کرونے ہیں تو پھر بھی ہم سب جو ہے نا اس کو دیتے ہیں بس ہوگی ہے بس کرو بس کرو بس کرو بس کرو وہ کیا کہتے ہیں آئے وہ it is the message who constitute the back door of the nation کہ کون کی نیٹ کے دیتوں ہواں ہوتے ہیں یہ کون ہے جگیردار یہ بڑے بڑے سرمایتا ہے یہ تو نہ کافراہ حسول میں تھے نہ کافراہ قائد عظم میں تھے نہ کافراہ اللہمائی باہم میں تھے یہ لوگ نہیں ہے ان کے باہم تھا یہ تو اگریدوں کے تھے آج آپ میں فرم پر فتو بڑا دیتوں کرتے ہیں بڑے بڑے جو دیتوں ہیں یہ اگر ہمارے باہم دیکھتے ہیں آگے کہتے ہیں they are to be better fed better house and properly educated ان اباؤنکار یہ حق ہے کہ ان کو روٹی کپڑا دو اور ان کو تعلیم دو لیکن بات ختم نہیں کی ابھی بات ختم نہیں کی علامہ اپار نے پوری بات قیام کی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ روٹی کپڑا اور پکان کے یہ تو سیاسی نال ہے لیکن وہ اسلام کی اقلام کیا اسلام کے سیاسی نلام کی بات ہے یہ سیاسی جماعت کا منشور نہیں ہے اتھیکل جو اتھیکس ہیں اسلام کے اس کی بات کر رہے ہیں آگے کیا کہتے ہیں بھئی وہ ڈٹی بھی دو وہ مقام بھی دو تعلیم بھی دو لیکن ڈائی پھے is not wet and buttered alone کہ زندگی جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے اگر ڈٹی کھا دوں تو یہ جانگور بھی کھا دیں جانگور بھی کھا دیں کھا دیں ایسلام کا جو ڈٹی ہے جو مادل ہے وہ یہ ہے کہ ایک بجبوت جسم کے اندر ایک طوانہ جو آرزو بھی ہو اس کے اندر تڑپی ہو اب آپ جو کہ انگریس کم سمیتے ہیں تو یہی بات ہو انہوں نے اپنی شاہدی بھی بھی انتر کیا اور جالا بات واضح ہوگی انگریس میں مشکل ہے انگریزوں کی زمان ہے ہمارے دل میں اتر تکی نہیں لیکن جب اللہ ہمارے دل کے شیخ بھونے تو اوپر جانتے ہیں وہ فور پر اوپر جاتے ہیں وہ دل کے اندر چلے ہیں رووں پہ وہ جو باقی نہیں ہے وہ دل وہ آنزو باقی نہیں ہے نمازوں روزوں قربانیوں حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے تو یادتو آق کدھر ہے حج بھی کر رہے ہیں روز بھی کر رہے ہیں لیکن ہے کہ در کچھ پتے ہیں تم جہاں کہاں ہو اب ایک کسی آرٹیکل کا ایک آفیر کر رہا ہے جو بڑے نمبر نے پکڑا ہے بکشی وہ کہتے ہیں there are no وحابیز شیعات مزاریز آپ سنیز ان اسلام اسلام is one اسلام تو ایک ہے and indivisible اسلام ایک ہے اس کو قصیب ہی نہیں کر سکتے اور آپ کو یاد ہو جائے کہ علامہ اقبال نے آخری عمر میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں قرآن پاٹا مقدمہ لکھوں مولانا مدودی بھی ان کے ساتھ پشکے بھی سانتا تھا مقدم کی سیر جانبی کیا ہے وہ انہوں نے ایک افصیل بھیان کرے کیا ہوں کیا زبردست ہوگی ہے یہ کہ کوئی نہیں پھر وہ فیصلہ کیا یہ کہتے ہیں کہ اسلام is one and indivisible let the آگے کہ let the idols of کلاس distinction and sectarianism be smashed forever آؤ یہ جو کلاس کتوں کے جو امتیالات ہیں اور یہ فکرہ باریت ہیں ان کے خدوں کو بیشہ کیا یہ بھی مان بھی ہے حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ہے کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ہے پھرکہ بکری ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا دمانے میں بندی نہیں باقی یہ جو انگریزی میں انہوں نے لکھا بھرکہ 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 کر دیا اب علامہ اقبال کو تو یہ ویڈ کرتا ہوں میں علامہ اقبال کا پھر اپ قید اگر 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 یہ علامہ اقبال کو میں ویڈ اگر اگر بڑا دلچسپ واقعات میں سامنے لامہ بھرکہ 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 ان کی کتاب ہے اقبال میں اس میں انہوں نے یہ بھرکہ بیان کیا ہے اور وہ علامہ اس کے لئے یہ ہے اس میں گوڑا ہو گیا گوڑا ہو گیا اچھا وہ اثر میں علامہ اقبال خودی کا فلسفہ بیان کر دیا علامہ اقبال کی خودی کا فلسفہ تو وہ سمیانے کے لئے یہ واقعہ آئیت وہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا علامہ اقبال وہ گئے علامہ اقبال آخری اگر جب وہ صرف جیل نہیں جیل لیکن اگر ایک بھرکیر اگر لکھا لکھا چاریز سرکیر بھرکیر علامہ بھرکیر ترہیل ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ اقبال کیا کیا دوڑکے ہی علامہ اقبال کہتے ہیں بابا جیل میں تو تراد خان آدم میں تو دوڑک کو دوڑک ترخاش میرے نہیں تو بابا جیل کہتے ہیں میں کیسے چاہتے ہوں تو علامہ اقبال کہتے ہیں وہ تو لدر لدر دیوئی ہے تو وہ علامہ اقبال لیٹھے میں یہ بات سنکے وہ بیٹھے رسول پہ بابا بھی کہتے ہیں بابا جیل وہ خالق میں مخلوق وہ خدا میں اس کا بندہ وہ سمندر میں قطرہ جو اگر اس کے ساتھ مل کے فنا ہو جاؤں گا تو میری تو انفران یہ کچھنا ختم ہو جائے گی وہ میری خودی تو ختم میں سمندر کا اصلا بنجھ میں قطرہ ہوں اور قطرے میں اپنے سمندر کے خصوصیات پیدا کرنا کرنا میں قطرہ لینا چاہتا ہوں قطرہ رہتے ہوئے سمندر کی جو خصوصیات ہیں وہ اس قطرے کے اندر پر سمنہ چاہتا ہوں اور جس میں کہ مطائب بہ چلنا پڑے گا اب 20 minute ہو لگے ہم دیکھ رہے آپ پرنا میں پھر آجوں گا اب آپ پڑھے بہن ہو زیار بہن 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 چونہ ایک دلچس کاری چھوڑا خوڑیت کو کرنے تاہیدہ دلچس بہن بہن سوڑا اور اور میں آپ کیا دلچس بہن اور میں کچھ آپ محمد بہن 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 کہ ایک ٹرین کا دبا ہوتا ہے اس کو کیا کنپے کرتے ہیں جس میں دو برتے ہوتی ہیں کیا رہتے ہیں؟ ایک ڈبا ہوتا ہے نہیں جس میں دو برتے ہیں اس وقت وہ ٹرین پہ سمگت کرتے ہیں تو دو برتے لکھرانے چاہتے ہیں میں نے دو برتھیں بھکرا رہے تھے تو انہوں نے کسی دو سے پیچھا قائدہ عظم آپ ایک ہوتے ہیں برتھیں بھکرا اس کی کہا وجہتے ہیں تو قائدہ عظم نے کہا کہ وہ اس میں بات یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ ایک بڑا حادثہ ہوئے وہ برشاہ اللہ کہتے ہیں کیا حادثہ اللہ وہ کہتے ہیں میں نے پہلے ایک بدل میں کہ ایک برتھ بھکرا رہا تھا تو میں نے بھکرا رہی ہی چیز انہیں جا رہا تھا کرنا تھا صرف ایک جڑھا سٹیشن میں نے گئی بھکی تو ایک خاتون آ رہی تو وہ میرے ساتھ بھکرا رہی ہی چیز تو میں نے چیز میں کہتے ہیں وہ فائلے دیکھ رہا تھا فائلے دیکھ رہا تھا جب بھئی چل پڑی یہ ہے تو وہ خاتون ٹرپیہ کے قائدہ عظم کو کہتے ہیں کہ جو کوئی تمہارے پاس ہے وہ مجھے دے جو تم نہیں دو گے تو میں رہتیز جی تینکش ٹو ہوں میں پولیس آجے کی تو میں ہوں کہ اس تم نے بھی بھی چیز ہم انجارہ کریں خوف خدا ہے خوف خدا ہے صرف اندر اور کوئی خوف نہیں ہے قائدہ یہ تمہار دیکھئے کوئی اور حسن کو پڑھا نہیں دو کہتا خلال آپ آتے کیوں لگی زنجیر نہ کھٹی قائدہ ہموش نے بول باد نہیں دی وہ نیشہ پتریوں کہتے ہیں قائدہ لیکن سے کہتے ہیں قائدہ لیکن سے کہتے ہیں میں آپ کو کہہ رہی ہوں جو بھی شاید نہیں دے دو ورنہ میں بھی زنجی تینچتی ہوں وہ قائدہ انہی ہے وہ قائدہ کیا بہت ہے کیا شخص یہ تھی وہ کہتے ہیں میں انہی سے کہا کہ دیکھو اشاروں سے کہا میں نا بھول کرتا ہوں نا مسئول سکتا ہوں تو جو کہہ رہی ہو مجھے دیکھتے دے دو وہ بے کوئی اس نے دیکھتے دے دیا کہ میں تمہیں کہتے ہوں جو کوئی تو بادے بات ہے تمہیں دیکھتے دو نہیں جو کہتے ہوں مجھے چھے اب وہ اس نادیبانوں تحرین لے لی قائدہ جنگی تھے نیرس سکھا جائے ہاں اب ۱۴ اچھا جی اب ہم پہنچ گئے ہیں جناب 1940 میں اب میں حسد اجاز صاحب کا نام نہیں لیتا ہوں اب دیکھیں جی یہ 1940 میں ایک ترنے پوائٹ آ رہا ہے تحریک پاکستان کا قائدہ ان کے سحسی سفر کا اور تحریک پاکستان کا اس کو ایک ترنے پوائٹ آ رہا ہے یہ وہ جناب صاحب نے اس بار 1940 کا لاہور نے شہر جہاں مزود بیٹھے گئے تو وہاں پر جہاں وہ دائی تیم کے لیتے تقریر تھی پاکستان کا مقدمہ بیش کیا قائدہ ان کے بڑی تحصیل سے باتیں کی اور یہ بتایا کہ ہم پاکستان لینے کیوں چاہتے ہیں یا آخر تو مقصد ہوتا ہے نا آخر چیز کا اگر ریاست رینڈ ہے تو مقصد کیا ہے کیوں لینے چاہتے ہیں اس کو پیان کیا وہ خطبہ جو ہے وہ بھی ندردار ہویا ہے وہ برقین ہے ہم پیسوں پر اُلٹ گئے نا آخر سے بیسے ہی چاہتے ہیں بیسے ہی چاہتے ہیں تو وہ خطبہ پڑھنے والا ہے کیونکہ وہ تو ایک قرار تھا لہول اس کو قرار تھا لہول پانکستان کھا گیا اس کا خطبہ ہے خطبہ نے بتایا کہ کیا ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے ہم نے کیوں فیصلہ کیا ہے کیا رہا کو اتر لے گئے اور جب وہ ایک واقعہ ہے جب وہ انگریزی بھی طبی کر رہے ہیں تو اچھا بڑی خون بیٹھا ہے وہ تاڑیا بیجا چاہتے ہیں وہ سافی نے پوچھا تمہیں نام ملے شرکی ہے کیا کہتے ہیں پتہ ہی کیا کہتے ہیں وہ یا رو کہتے ہیں میں دل کہتے ہیں قائدہ اندلو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے یہاں کریمیلٹی آتے ہیں یہاں کریمیلٹی آتے ہیں آج ہمارے ہی نیٹر ہیں وہ سچ بولے کے مجھے پڑھنے یہ کریمیلٹی جو ہے نا وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ یہاں ٹھیک ہے تعلیم جاتے ہیں اب ایک چھوٹا تھا پیس ہے یہ چونکہ ایک تردنک پوائنٹ ہے سائے سے سکتا ہے تو قائدہ اندلو نے کیا کہا چار پان سطرے میں بودھرا کہوں سے سنوئے مسلمس are a nation accounting to any definition of a nation we wish our people to develop the fullest spiritual cultural economic social political life in a way we think best and in accordance to our ideals and according to the genius of our people وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسا بطن دینا چاہتے ہیں جس میں آپ اپنے جو اپارے ideas ہیں اسلام کے سنیر یہ سہول ہیں اسلام کی اقراق یاد ہیں اس کے مطابق ہم اپنے زندگی بسر کرسکیں اور جو ہمارے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں ان کی جو خدا دارت سنائلتے ہیں جینئیس ہیں جو دماغی کام لیتے ہیں جو ان کے اہدہ دارے نے دی ہیں اس کو اپروے کار راکے وہ ترقی کرسکیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہندو ڈمینیشن ہیں وہ ہمارے مسلمان ترقی نہیں کرتے ہیں فالی کرتے ہیں تو یہ تھا وہ اصل مقصد تو یہ تھا رو تو یہ ہے اگر آپ ریاست بنا لیں جو مردی کر لیں اگر ایک آم آدمی کو ترقی کرنے کے بواقے نہیں دیتے تو وہ پھر آپ نے دن تاری کے پاکستان کی نفی کرتے ہیں یہ ہے اسلامی ریاست اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کو ترقی کے بواقے نہیں کرتے ہیں اب جب وہ حیث ہو گیا جی پاکستان بنے گا پاکستان بنے گا تو قائدہ ان کو کچھ لوگ جو ہے وہ کہنے لگے کہ مسٹر جنار پاکستان اس انپاسیفل ڈریم یہ وہ خواب ہے جو نملکل ہے تو قائدہ ان کو جائے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں انپاسیفل تو میری نشنی میں کوئی لفظ نہیں کیا جواب ہے اور رامہ اتبار اسی کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کی اکم عمل بے ہم محبت بات ہے آمم جہار زندگی میں یہ ہی مردوں کی شمشیریں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کی نے موکم جو قائدہ ان کو شوق ہوتا ورنہ قائدہ ان کے لئے کوئی اور ہوتا تو اس کو کہتے ہیں کہ آل ایڈیا لیکن پہلے بڑا ہی مسٹر ہو گئے مان جا تھا نہیں کریکٹر تھا اس لئے سیریت نے سبھل کا مطالعہ دیا اس کو پتا تھا کہ نہیں یہ اس کو ڈریکٹی نہیں ہے پیٹ میں پکھر بھی بانتے پڑتے ہیں آپ نے دا بھی شہید کرانے پڑتا ہے قربانیاں بھی نہیں پڑتنے بمکہ کھڑے رہنا پڑتا ہے اور اگر اللہ کے اوپر لیکن ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہتے ہیں کہ that helps those that help them help اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے یہ خود اپنی آپ مدد کرتا وقت ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں یہ اللہ کرے گا اللہ تو کرے گا آپ ہیں ہم کچھ کریں ایک ساپی بڑی دور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہ دور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کس پہ آیا کہتے ہیں میں اونٹھلی پہ آیا کہیں اونٹھلی کلہ ہے وہ کہتے ہیں میں تو وہ اجان رہنا کے رسول کی توقع پر چھوڑا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ کے سنما توبکر لی تو خدا کے بندے پہلے اس کے پہر توبکر دو تو پہر توبکر دو اچھا یہ اندیس و تہمتالیس میں آر انڈیا سٹوڈنس فیڈیشن کا اجلاس ہوا جسے غلاب کیا کہجا ہوں نے کیا تھا وہ کہتے ہیں ان مائی اوپینین آور سسٹم آف گورمنٹ وار دیٹرمنٹ بائی قرآن سم تیرہ سو پچاس ہیئرز اگو انہوں نے کہتے ہیں کہ مارک نام بکھا تو قرآن کی اپنی بکھا تیرہ سو پچاس سال پہل ہی خیصہ ہو چکا ہے ہم تو کچھ کار نہیں دیتے انہوں نے کہتے ہیں اس میں کوئی انبیورٹی نہیں ہونے چاہیے کہ جو قسم انہوں کی ریاست بننی تھی وہ قرآن اور سنت کے مطابق بننی تھی مگر میں آپ سے یہ گزارش کرنے کی کوشت کرنا ہوں کہ جو انہوں نے انٹرپرٹ کیا لما اتباد یا قائدہ دلیسلام کو جو فہم اسلام ان کا تھا وہ کل رہا اس کو تلاش کرنے کی بیورت ہے اس میں تو کوئی اسلام کو نہ مانے وہ تو کافر ہے اس کا تو اسلام کا تو مطلب تنازہ ہی نہیں ہے تنازہ وہ انپرپرٹیشن ہے وہ ڈیریکٹیو ہے وہ بیانیاں ہیں جو قائدہ ارم کا طرح کمائے پاک اب آپ دیکھیں کہ جب دھلکوں میں نظری کی بات آئی تو ایک ڈیویٹ ہوتا ہے گاندی کے خواب قائدہ ارمک ان کی خطو کلابت ہو لیا قائدہ ارمکو کننس کرنے کوشی کرنے جناب ہو کہ یہ دھلکوں میں نظری بیلد ہے ہندوستان تو ایک ہو رہا ہے کیسے کچھ باتیں بھی خطو کلابتہ تو قائدہ ارمکو کلابتہ گاندی نے ایک خطو کھا رہی تھی اس پہ ایک بڑا سوال خواهدی ہے بڑا تشاندہ دوبت سوال اس نے لکھا کہ مسٹر جناب پلیس ٹل میں آپ کہتے ہیں کہ بسلمان یہ قوم ہے تو جو میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بسلمان بذب کی قوم ہے اگلی طرح دوستی سمجھتا ہے تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں مجھے جواب چاہتے ہیں کہ اگر ہندوستان کے سارے ہندو اور باقی دوسرے وہ مسلمان ہو جائیں تو وہ ایک قوم ہے اب دیکھیں یہ بڑا مشکل سوال مگر قائدہ مجھے کہ ایسا جواب نہیں ہے کہ اس کو نہ جوا کر وہ کیا جواب تھا قائدہ نے کہا کہ مسٹر ڈمڈی جہاں تک مذہب کی بات ہے وہ بالکل ہم کہتے ہیں یہ بڑا فیکٹر ہے مگر اس کے ساتھ ارمی بہت سی کھلیرے ہیں جو حدووں پر مسلمانوں پر لگ لگ کرتے ہیں وہ کیا ہے اب مقدمہ لگ کرتے ہیں اب دلیل کے لئے یہ وہ مقیل ہے جو دلیل کے لئے دوپومی نظر کی دلیل آرگومنٹ ہے وہ کہتے ہیں دیکھوں بدل کے علاوہ کلچر تہذیر تاریخ زبان آرٹ لٹریچر ہیروز اقلاقی اقدار روایہ مزاج کلنٹر کھانے پھینی کے حداب لینڈزین کے انداز سارے محمد فائد دوسر مزمان کوئے اس لئے مزمان ایک قوم ہے یہ جو ہمارے ریٹر کہتے ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایک قابض لوگوں ترکیت ہے یا لکیر یہ پینسل کی لکیر نہیں ہے یہ خون اس پیل کے لئے لوگوں رہتی ہے خدا کے مواصلے جو قائدہ آدمی چاندشین ہے خدا کر یہ آپ کو یہ بات نہ کرو یا آپ یہ بسر بھی تو خالہ کیا پاکستان وہ تو اپنا بیانی ایسی درکھتے ہیں وہ تو قائدہ آدم کی روح کو جا رہانے ساتھ کی جو کر رہے ہو آتا ہے ہم کو کچھارے گریم لوگ ہیں دو مجھے پتہ نہیں ایسے کر رہے ہیں وگر قائدہ آدم کی روح کو تو پیچھا ہے اس کا مقدمہ پھولا پیچھ کرو اب راجہ صاحب سے ملوہد آباد اپنے ساتھ نے نام سنا ہے کہا پاکستان کے برادماد قائدہ ہوتے ہیں وہ شیعہ ہیں اور وہ فنانس کرتے تھے مسلمی کو تو انہوں نے کہا کہا کہ میں ڈاکہ میں ایک شیعہ کانفرنس کر رہا ہوں آپ آئے اس کی صدارت کریں تو قائدہ نے کہا 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 رایا میں کیا کہا 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 میں ایک قوم بڑا رہا ہوں میں قوم کو پٹھا کرتا ہوئی اور تم کہتے ہو کہ ادھر شیعہ کانفرنس ہوگی اس کی صدارت کرو کہاں مجھے سنی کہیں گے بریئر بھی کہیں گے دوسرے کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو اپنا قوم کو تقسیم کر دوں گا میں نے اپنا دس کو لہین حاصل کرنا ہے اس دس کو لہین حاصل کرنے کے لئے میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا کہ جس سے قوم تقسیم ہو تو میرا مقدمہ مجھے پڑھا نہیں کہا ہے یہ تھا وہ قائدہ جس نے پاکستان پڑھایا اب جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے ایک آئینی اور جمہوریٹی تو جیل کی ہے ایک دن جیل میں نہیں گئے دن کی گیا قائدہ نہیں گئے مگر انیس سو چھہلی سو چھہلی سو چھہلی سو چھہلی تک آپ دیکھیں کہ دو اور جو انگریز نے ایک انسپیرسی کر دیں آ کر دم کر کہ کوئی ایسی صورتہ پیدا ہو جائے کہ پاکستان نہ بڑھیں اب قائدہ میں دن میں بڑے دھور ہو گیا کہتے ہیں میں نے کوئی ایک آئینی قدمہ رہا ہے لوگ کے آرے میں کوئی پیشی ہے اور جی جو قریر رہتی ہے وہ ہندو خواستان نہ بڑھیں یہ سانسے کر دیں تو انہوں نے ایک گاریکٹ ایکشن جس کو راست اکتام کہتے ہیں سو چھہلی 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 وہ جناب انہوں نے چھہلی سو چھہوéis